اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو میر چینل تو آپ سب کیسے ہیں ناظرین امید کرتی ہوں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اللہ پک آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور آپ کی ہر وش پوری ہو آمین تو ناظرین الحمدللہ سے آپ سب کی دعاوں سے میں بلکل ٹک ٹاک ہوں تو سب سے پہلے تو ناظرین میری ساری یوٹیوب کا عملی کو جمعہ مبارک تو چلیے ناظرین آج اسی آغاز کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا کوکنگ لوگ تو ناظرین میں آج بنانے لگی ہوں گلاب جامون تو ناظرین میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو داری تھی اکثر مجھے کمنٹس آتے تھے کہ گلاب جامون کی ریسیپی بنا کے دکھائیں تو اس لئے میں نے سچاچے پھر سے کیوں نہ بنا لوں تو چلیے ناظرین ٹائمز آئے نہیں کریں گے آج ہم بنائیں گے گلاب جامون تو ناظرین جنرلے بھی ابھی تک میرے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکراب کیجئے گا شیئر کیجئے گا چھے چھے کمنٹس کیجئے گا اور لاز بھی لائک کیجئے گا تو چلیے ناظرین چلتے ہیں کہ چل میں پھر ہم آج بنائیں گے گلاب جامون تو جائسے کے ناظرین میں نے بتایا تھا کہ میں آج بائیں لگی ہوں گلاب جامون تو چلیے ناظرین ہمارا گلاب جامون میں کون کون سی چیزیں ٹلتی ہے سب کو پتا ہے پھر میرے چینل کو سبسکراب کیجئے گلاب جامون کیسے میں آتے ہیں کیونکہ ناظرین میں نے اس سے پہلے بھی گلاب جامون بنایا ہے کیونکہ مجھے اکثر کمنٹس آ رہے تھے کہ میں گلاب جامون بناوں تو اس لئے ناظرین میں نے سوچا چلو آج بنا ہی لیتے ہیں گلاب جامون تو ناظرین چلیے سب سے پہلے تو میں نے 175 گلاب جامون کے دو پیکٹس لیا ہے ناظرین پھر میں نے پوری ایک کلو شگر لی ہوئی ہے ناظرین اچھے سے کلین کر کے سب رکھ لیا ہے میں نے تو پھر ناظرین میں نے ایک کٹری دودھ لیا ہے اور پورا ایک کٹری بھر کے میں نے ملائی پیس کے لیے ہے اگر ملائی نہیں ہے گھر میں تو آپ کھویا بھی ایٹ کر سکتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں بھی بڑے پیارے بنتے ہیں تو پھر میں نے دو بڑے چمچ میں نے آئل لیا ہے ناظرین میں نے یہ دیسی گھی نہیں لیا ہے پھر میں نے تھوڑا سے زافران دیئے ہیں تو چلے ناظرین پھلے تو ہم رکھ لیتے ہیں چاشنی کو چاشنی بنانے کے لیے رکھ لیتے ہیں ہم تو ناظرین دیکھئے میں نے رکھ دیا ہے چاشنی کو بننے کے لیے اسی میں ہم ہمارے زافران بھی ایٹ کر دیں گے ناظرین تو چلے ہم اس کی چاشنی جب تک نہیں بن جاتی تب تک ہم آٹا بھی جابون کا گون لیں گے تو چلے ناظرین ناظرین میں نے پیکٹ سے آٹا نکال لیا ہے تو ناظرین میں نے جی اربی کا گلاب جمل لیا ہے انسٹینڈ مکس تو آپ کے وہاں ملتا ہے تو ڈالیے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ناظرین آپ کے یہاں جو ملتا ہے وہ آٹ کیجئے گا گلاب جمل اچھی ہی بنیں گے تو ہم درمیان درمیان سے ناظرین ہم اس کو اس طرح سے جب تک ہماری شگر میلٹ نہیں ہو جائے تب تک ہم اس کو اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے نہیں تو ہماری ساری جو شگر ہے وہ نیچے چکر جائے گی آپ کو یہ پتہ ہے ناظرین تو دیکھیں تو ناظرین دیکھیں اب اس کی تیاری گوندنی کرتے ہیں پہلے تو میں ہینڈ واش کر کے آتی ہوں اور میں یہ رنگ بھی نکال دوں گی پھر ہم اس کا آٹا گوندیں گے ایک میٹ ناظرین تو ناظرین میں نے ہینڈ واش کر لیا ہے تو چلیے اب ہم میں نے رنگ بھی نکال لیا ہے ناظرین تو ہم ایک کر کے اس میں چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے سب سے پہلے تو میں ایڈ کروں گی اس میں جو رکھا ہوا ہے اوائل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے ناظرین سیر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ناظرین ہم اس میں ایڈ کریں گے ہماری جو فریش ملائی ہے اس کو تو دیکھیں ناظرین میں اب اس کو مس کر لی رہی ہوں فریش ہماری ملائی کو اور اس کو اچھے سے پہلے کون دیں گے پھر ہی جا کے ہم دودھ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ناظرین اس طرح سے بنائیے گا اگر ملائی نہیں ہے گھر میں تو کوئی مسئلہ نہیں تو آپ اس میں کھویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں وائٹ پالا ملائی دل کے اچھے سے میں نے اس طرح سے اچھے سے مکس کر لیا ہے اس لئے ناظرین پہلے ملائی دل کے اچھے سے مکس کر لیجئے اس میں بھی دودھ رہتا ہے اگر بہت گاڑی ہے آپ کی ملائی تو کوئی مسئلہ نہیں تو آپ اس میں آٹ کریں گے ناظرین دودھ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں دودھ لگتا ہے یا نہیں میں اس میں اٹھ کروں گی دودھ کو بسم اللہ الرحمن رحیم اس کو اچھے سے اب مکس کر لوں گی تو ناظرین دیکھئے دودھ دالنے کے بعد میں نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو تھوڑا سا پتلا ہو گیا تو یہ پتلا نہیں ہوتا ناظرین اکثر یہ لوگ خلطی کر دیتے ہیں کہ دودھ تھوڑا کم دالتے ہیں کیونکہ ہمارے جامون کے اٹھ میں تھوڑا دودھ کم لگتا ہے تو یہ سوچ تین کہ کم ڈالنے پر اچھے سو بن جاتا ہے تو سمجھ بات نہیں ناظرین دودھ تھوڑا زیاد کر لینا اس طرح سے جیسے جیسے گون دیں گے ہم اس طرح سے ہمارا ڈو بھی تیار ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں کوئی ٹین کی بات نہیں تو ایک منٹ ناظرین لبی ہو جائے گا میں اس کو اچھے سے ایک اچھا ڈو برا لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں ناظرین دیکھیں ہمارے چیشنی بھی اچھے ملتی ملتی کبھی نہ کریں ناظرین کچھ نہیں ہوتا دیکھئے آپ کے سامنے ہی ہے تو ہمیں یہ اور ٹھک ہو جائے گا ناظرین کوئی مسئلہ نہیں تب ہی جائے صرف اندر سے بھی اچھے پک ہوتے نہیں تو سارے اندر کچھے کچھے ٹائپ سے ہو جاتے ہیں اس لئے ہمیں تھوڑا دیکھئے میرا دودھ ابھی بھی بچ گیا ہے دیکھئے ملائی ڈال کے اور دودھ ڈال کے دیکھئے اس طرح سے ہمیں اچھا سا ایک بنال ہے تو چلیں ناظرین میں سارا سب کچھ اچھے سکر کر 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 آتی ہوں پھر ہم ہمارے جامون بنانے آپ بتانے آگئی کہ دیکھئے کتنا ماشاءاللہ سے پہلے تو آپ دیکھ رہے تھے کہ مجھ سے وہ آٹا اٹھا چھوٹ رہا تھا میرا ہاتھوں سے دیکھئے اس طرح سے بنتا ہے ناظرین تو اسی طرح سے آپ بنائیے کھا ماشاءاللہ سے بہت اچھا آٹا سموت بھی اور اندر سے سوفٹ بھی بنیں گے دیکھئے آپ ایک نہیں کریں گے ماشاءاللہ سے کتنا پیارا ہمارا ڈو بن کے تیار ہو چکا ہے تو آرام سے ہمیں گلاب چمون کو فرائ کرنا ہے تا کہ اندر سے اچھے سے پکے اور چپ چاشنی میں یہ دال ہے تو یہ اچھے سوفٹ ہو جائے تو دیکھیں ناظرین اس طرح سے میں چلدی چلدی کر کے میں جامون کو تیار کر لوں گی تو ناظرین کوئی بھی ایک لکیر بھی نہیں آنی چاہیے اس طرح کے ہمیں جامون تیار کرنے ہوتے ہیں ناظرین ماشاء اللہ سے ہمارے جامون کھل لنے کے چانس ہوتے ہیں تو دیکھیں ماشاء اللہ سے اس طرح سے ہمیں جامون روڈی کرنا ہے تو چلیں ناظرین لنبی ہو جائے گی ویڈیو میں جدی دی سے بنا لوں پھر میں آپ کو جب فرائے کروں گی پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو ناظرین دیکھئے ماشاء اللہ سے ہمارے کلاب جامون اس طرح سے دیکھئے کتنے پیارے بنے ہیں دیکھئے ہمیں اس طرح سے بنانا ہے اور دھیم آنچ پہ بنانا ہائی فلیم پہ بنائیں گے میں اس کو تھوڑا سا اور فرائے کروں گی تو ناظرین دیکھئے ہمارے کلاب جامون بن کے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی صورت بہت ہی بنے ناظرین بہت اندر سے نرم میں دیکھاؤ گی تو دیکھئے ماشاء اللہ اس طرح سے ہمیں بنانا طرح سے بنائیے گا تو خود پتا چل جائے گا تو دیکھئے بسم اللہ الرحمن دیکھئے ناظرین کتنے جوسی کتنے صاف بنے ہیں ہمارے جامون تو دیکھئے ماشاء اللہ سے دیکھئے اندر سے بھی دیکھئے ہر طرف سے اچھے سے پک چکے ہیں ہماری جامون تو دیکھئے کرمہ گرم ہے ناظرین تو دیکھئے ماشاء اللہ سے کتنے پیرے لگ رہے تو اس طرح سے کوئی ڈردہ نہیں ہے کہ ہم جو آٹا اس طرح سے دودھ زیادہ ہو گیا تو یہ ہو گیا وہ گیا کچھ ٹینشن سے نہیں کوئی ٹینشن نہیں لینی ہے ناظرین بہت اچھے بنائیں گے تو دیکھ آپ کے سامنے ہی ہے میں نے سب کوئی سامنے کیا ہے تو آپ بھی اس طرح سے بنائیے گا اور میں امید بھی کروں گی آپ سب پورٹ کرنا نہ بھولی گا